اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے بات پھر سے کورونا پر اور جب تک یہاں کورونا نہیں جاتا تب تک اس کا ہی ذکر ہوتا ہی رہے گا پردیش میں آج بھی کورونا مریضوں کی تعداد اتمنان بکش میار تک نہیں پہنچی لہذا ایسے دور میں بھی جب ہر طرف کسی طرح سے اس مرض پر کابو پایا جائے کی فکر لگی ہوئی ہے پر کچھ سیاسی لوگ کچھ ایسے لوگ جو میدان میں اتر کر تو خدمات کبھی کرتے دیکھے نہیں جاتے کبھی خدمات کو انجام بھی نہیں دیتے پر عوام میں گلت کاموں کو گلت رسم و ریواز کو پھیلا کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے دیکھا جا سکتا ہے پوری دنیا بھر میں بھارت ویسے بدنام ہو چکا لہذا اس کا ذمہ بھی حکومت کے سر ہی آتا ہے ایسی کئی خبریں آ رہے ہیں جس میں بھارت کی بدنامی بیرونی ممالک میں یا نہیں ہے ویدیشوں میں ہو رہی ہے کانگریس کائید کمال ناث نے پریس کونفرنس کے دوران یہ بات بتائی کہ بریٹن اور امریکہ میں بھارت کے ٹیکسی ڈرائوروں کی گاڑیوں میں لوگ بیٹھنے کو گریز کر رہے ہیں یعنی کہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب کامیابی کا سہرہ اپنے سر باننے پر جس طرح پردان منتری اتاولے ہوتے دکھائی دیتے ہیں اسی طرح ناکامی بھی نہیں کہ سربانی ہوگی لاکھوں لوگ مر چکے ہیں لاکھوں لوگ ہر روز متاثر ہو رہے ہیں دوائیاں نہیں ہیں اسپطال میں صحیح لاج نہیں اکثر گھر یا خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد کرونا پوزیٹیو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے یا تو پھر کسی نہ کسی کے نزدی کی یا گھر والوں کی موت بھی اس میں واقع ہو چکی ہے خاص کر بھاجپا کے لوگ جو اقتدار پذیر ہیں اپنی ناکامی کو قبول کرنے کی بجائے گوبر گو متر جیسے بہت اواتوں کی ترقمائی کرتے دیکھا جا رہا ہے یہ بھی بات اتنی ہی سچ ہے کہ گاندی کے دیش میں تو آج کل گوڑ سے کی ہی جہ جہ کار چل رہی ہے اب تو ہر دوسرا تیسرا سنگیو چاندارہ کا قائد اناب شناب بیان باجی دے کے سرکیاں پر ٹورنا چاہتا ہے اور غوڈی میڈیا بلکل انتظار میں رہتی ہے کہ اسے کیسے بریک انڈیوز بنا جائے اب بیلغام شہر بھی اس سے چھوٹا نہیں رہا کبھی کسی دیوی کے نام پریاتراؤں کا ہے تمام اس کورونا دور میں بھی کیا جاتا ہے اور ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں بات آستا کی ہے تو یہاں کچھ کہنے سے بھی لوگ ڈرنے لگتے ہیں پر اب حکومت کچھ حد تک سنجیدہ نظر آ رہا ہے محض پچھلے دس دنوں میں پچاس افرادوں کی ماؤں درج ہوئے تقریباً چار ہزار کے قریب پوزیٹیو پائے گئے ہیں کئی کوویڈ سینٹر کھلے ہوئے ہیں تو گھروں میں یعنی ہوم آئیسولیشن میں علاج کرنے والوں کی بھی تعداد ہزاروں میں ہیں محض 18 تاریخ سے 27 تاریخ تک دس ہزار پوزیٹیو ہونے کی اطلاع حاصل ہوئے ہیں نیجی اسپطالوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور محض کاروائی کے اشارے حکومت دیتی رہتی ہے پر آج بات علاج کی کرنے کی وجہ ہے سیاسی لیڈر گوبر گو مطر کی کر رہے ہیں انڈین میڈکل اسوشن نے اسے بے وکوفی کہا ہے تو سہت مائیری نے دوائیاں یا ویکسینیشن ہی اس کا علاج کرتے ہوئے جو لوگ گو مطر یا گوبر یا پھر دگر رسومان کے ذریعے کورونا بھگانی کی بات کرنے والوں پر کاروائی کرنے کا مطالبہ حکومتوں کو کیا ہے بیلگام ایسنی لکشمن نمبرگی نے ایسے لوگوں پر مقدمے دائر کرنے کی بات کری ہے بیلگام ساؤت کے ایمیلے اب ہے پارٹیل پر شاہپور پولیس افسر کی جانب سے مقدمہ درج کرنے کی ہدایت پہلے سے دی گئی ہے واضح رہ کے ایمیلے اب ہے پارٹیل کی جانب سے اگنی ہوترہ ہوم کا اتمام کیا گیا تھا اور پچاس لوگوں کی شرکت کی بھی بات کری جاری ہے کورونا کو بھگانے کے لیے اس طرح ہوم کرنے کی بھی بات سامنے آئی ہے جس میں گوبر نیم کے پتے کافور اور دگر چیزوں کے استعمال کی بات گئی جاری ہے کورونا گائیڈ لائن کی خلاف اور جکے تحت کاروائی کی مانگ کی گئی ہے ڈی سی ام جی ہرمیٹ نے اسی حرکت دوبارہ نہ کرنے کی بات کرتے ہوئے مقدمہ دائر کرنے کا اشارہ بھی دیا گیا اب سوال یہ اڑتا ہے کہ جب لوگ پرتیل دیا نے عوامی نماندے ہی اس طرح کی اجلاسوں کو کوویڈ کے دوران کرنے لگے تو پھر ایک آد کوئی شخص سڑک پر اپنی ضرورتوں کا نکلتا ہے تو کاروائی کیوں کی جاتے ہیں کیا محض اختدار پزر پارٹی کے نماندے ہیں اس لئے محض انہیں اشارہ دیا جاتا ہے اور اگر عام انسان ہو تو اس کی گاڑی ضبط کر مقدمہ دائر کیا جائے گا واضح رہے کہ اس دور کورونا میں جب بابا رام دیو نے ڈاکٹروں پر تنس کرتے ہوئے کہا کہ پتنجلی کے کورو نیل سے ہی علاج ہوتا ہے تو انڈین میڈکل ایسوشن کے ڈاکٹر لے لے نے کہا کہ بابا رام دیو جیسے بےہودہ بیانت دینے والے پھر سادوی پردیشنگ تھاکور جیسے چنچن یہاں کہے کہ گومتر سے کورونا یا کینسر بھاگ جاتا ہے ان پر کاروائی کریں نہیں تو تمام بابا اور سادویوں کی دوائیاں ہی مریضوں کو دے دے کہنے کا مطلب پوری دنیا ویکسینیشن اور دگر دوائیوں کی کھوج میں لگی ہوئی ہے تاکہ کسی طرح انسانیت بچ جائے پر کچھ لوگ ہیں بھولے بھالی عوام کو گمرا کرنے میں لگے ہوئے بجائے اس طرح کی کوئی بیانبادی یا جلاسوں کا اتمام کرنے کے کوویڈ کیر سینٹر بنائے یا پھر آکسیجن پر بیداری مہیم چلائے آکسیجن کی قلت کو مریض محسوس کر رہے مفت ریمیڈی سیویر فرام کرنے کی کوشش کر رہے پر جب سے موڈی حکومت آئی ہوئی ہے ترہ ترہ کے بیانبادی کی بیباد اس ملک میں آئی ہوئی ہے اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے کمب کے میلے میں جب لاکھوں لوگوں نے شاہ حسنان کے ذریعے کورونا سپر سپریڈر کی وجہ بنے تب وہ ترہ کھنڈ کے تیرت سنگھ راوت کورونا کے نام پر کوئی بھی اس کمب کو روک نہیں سکتا آگے انہوں نے کہا کہ گنگا میں ڈپکی لگانے کے بعد کورونا نہیں آتا لہٰذا جب پچھلے سال محس پانچ ہزار لوگوں کے نظام الدین مرکز میں تبلیغی جماعت کے نام پر جمع ہونے پر پورے ملک میں ایک طرح مسلمانوں کے خلاف پروپوگنڈا کی گویا باد آ چکی تھی گوڈی میڈیا نے تو گویا قسم ہی کھا رکھی تھی کہ اسی مرکز کو موضوع بنا کر ملک بھر میں ایک سماج کے بارے میں نفرت پیل آئی جائے پر کہتے ہیں وقت ہمیشہ کروٹ لیتا رہتا ہے خود وزیر آزم کے اس کمب کی دعوت دینے والے اشتہارات شائع کیے گئے خیر حکومت کی غلط پولیس یا ہر اپدا میں آؤثر تلاشنے کی عادت اور جھوٹی کامیابی پر پیٹ تھپ تھپ آنے کے آدھی پردھان منتری نے بینا سوچے سمجھے کورونا پر جیت حاصل کرنے کا دعویٰ کیا اس میں بھی اپنے آپ کو اچھا خرانی کی کوشش کی قیمت پورے ملک کی عوام کو چھکانی پڑ گئے پورا ایک سال ہمارے پاس رہنے کا باوجود بھی کورونا کو ہرانے کے ذرہ برابر بھی کوشش کرنے کے بھگا ہے چناؤں مورتیاں سینٹرل ویسٹا کی عمارت میں نہ صرف وقت دایا کیا بلکہ کروڑوں روپیوں کو بھی لٹایا گیا جبکہ ملک کو زورت تھی اکسیجن پلانٹ کی اسپطالوں کی دوائیوں کی لیکن کہتا ہے کہ جب اس ملک کی اکثر عوام نے اوٹ ہی نفرت بانٹنے والوں کو دیا تو اسپطال کہاں سے ملیں گے خیر اب بھی وقت ہے بنگال کے چناؤں نے لوگ تنتر کو زندہ رکھنے کی زمانت تو دی ہے اب جذبات میں بہ کر کسی اور دشاہ میں جانے کی ہم سب کو زورت نہیں ہے بلے ہی بھگتوں کو یہ بات ناغوار گزرے پر سچائی یہی ہے کہ اس ملک کی بنیاد بھائی چارے کے مضبوط پتھروں سے بنی ہوئی ہیں پھرکہ پر جتنی بھی کوشش کر لیں کامیاب نہیں ہو سکتے پورے دیش میں موڈی کی گرتی ساخص بات کی طرف اشارہ ہے کہ جلد پریورتن یعنی تبدیلی آنے والی ہے لوگ ڈاؤن کو لے کر غریب عوام پریشان ہے آج بھکمری کی کگار پر دیش کا اکثر تپکہ پہنچ چکا ہے جذبات اور دھرم کی بنیاد پر ہمیشہ جیت حاصل نہیں کی جا سکتی لوگوں کو روزگار چاہیے دو وقت کی روٹی چاہیے ہر روز بے کوپ نہیں بنایا جا سکتا دھرم شیش کو نشانہ بنا کر اختدار کی کرسی ہمیشہ حاصل نہیں کی جا سکتی بھاج اپا کو عوام نے موقع دیا تھا جسے وہ گما چکے ہیں بھلے ہی موڈی کو کسی کا بھی آتار ثابت کرنے کی کوشش سنگیجی وچاردارے کے لوگ کرے گاندی کے وچاردارہ پر کبھی گوڑ سے کی وچاردارہ کامیاب نہیں ہو سکتی اور یہاں بار بار نظر آ رہا ہے ریاست کرناٹک میں بھی تبدیلی کی ہوایی چل رہی ہے جو بھی ہو کرونا کے دور میں غلط رسومات کے ذریعہ عوام کو گمراہ کر لے والوں پر کڑک کاروائی ہونی چاہیے پھر وہ لیڈر کتنا ہی طاقتور کی ہونا اب کچھ اہم خبر پر ایک نظر کرونا کے دور میں بیمس اب پھر نشانے پر ہے آج خود وزیر ریاست لکشمن سعودی نے بیمس اسپتال کا دورہ کیا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا میں اسپتال میں ہوں یا پھر کسی میلے میں آیا ہوں کیونکہ مریض کہیں پر بھی بینا ترتیب کے بیٹھے نظر آئے اور مریض کے بیٹ پر کہیں چادر ہے تو کہیں کپڑ رکھے ہوئے کہنے کا مطلب لکشمن سعودی کافی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا گیا اور کاروائی کی بھی بات کہیں انہوں نے بیمس کے افسران کے کاموں پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا اور مریضوں کی صحیح دیکھبال کرنے میں انتظامیاں ناکام ہیں کہتے ہوئے انہیں اس پریشانیوں سے باہر نکالنے کی بھی بات کہیں بیمس کے افسر اپنے الگ دنیا میں رہتے ہیں انہیں بھی اس دنیا سے باہر نکالتا ہوا ایسا بھی کا پر یہاں بھی سوال یہاں اٹھتا ہے کہ حکومت تو آپ ہی کی ہے نا سر حالات تو پہلے سے ہی یہاں ایسے ہی ہیں سینکڑو لاشیس اسپطال سے پچھلے سال سے نکل رہی ہیں آپ کافی دیر سے جاگتے ہو یہی آپ کی مشکل ہے پوری ریاست کی حالت نازوک ہے تقریبا ریاست میں یہی تصویر ہے محض اشارے پیکیجز اعلانات کے ذریعے وقت تو نکال سکتے ہیں پر پریشانیہ حل نہیں ہو سکتی ریاست کا سب سے بڑا زلہ بیلغام اور اسی زلہ سے تعلق رکھنے والے کئی لیڈر ہونے کے باوجود بھی کسیر تائدات میں مریضوں کی موتیں ہو رہی ہیں تو اس کا ذمہ بھی انہیں لیڈروں کو لینا چاہیے محض بیان ماجی سے کام نہیں چلے گا اب یہ نئی ترکیب حکومتوں کی جانب سے نکالی گئی ہے کہ کاروائی کا اشارہ تو دیا جاتا ہے پر حالات کبھی صدرتے نہیں دیکھ سکتے اتنا ضرور ہے کہ عوام کے ذہن میں کچھ کچھ بات اب سمجھ میں آ رہی ہے موسیقی 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 دے رہے ہیں اس کے باوجود بھی کئی ایسے گھر کئی افراد ہیں جو اناد سے محروم ہے لیازہ اسی کے مدنظر گروپ آف فرنڈز کی جانب سے راشن کٹ کھانے کے پیکٹس کو زرکمندوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں میرا تو کہنا ہے کہ جس طرح گروپ آف فرنڈز یا دیگر تنزیم ادارے اس طرح کے قدمات انجام دے رہے ہیں سب ہی کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اس لاؤگ ڈاؤن نے بلکل غریبوں کو بے حال کر دیا لہذا جو بھی ادارے تنزیم ایک کام کر رہے ہیں انہیں اتحاد میں اس کی جانب سے مبارک بات اسلام علیکم ہم لوگ گہیرام سے ہیں کرناٹکا ڈسٹک سے اور الحمدللہ ہمارے دوستوں نے ملکے کچھ امت کے لئے آپ کے لوگوں کے لئے کرنے کا تھانا ہے اور ہم نے اسے نام دیا ہے گروپ آف فرنڈز اور میں سب ہی کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بھی اس کام میں بڑھ چرکر حصہ لیا اور جنہوں نے بھی ہمیں موٹیویشن دیا کہ ہی چیز کر سکے اور الحمدللہ آج ہم نے ہمارے پوری گروپ نے پورے ٹیم نے ملکے اپنے ہاتھوں سے اپنے حصے کا contribution کر کے اور میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا ہمارے دوستوں احباب کا جنہوں نے اپنی طرف سے جو بھی ڈونیشن ہے خوڑا بہت جو بھی ان کے حساب سے انہوں نے دیا اور اس کام نے انہوں نے بھی حصہ لیا ہے آپ دے سکتے ہیں ابھی الحمدللہ ہمارے پاس 100 کٹ لیڈی ہیں جو کی ضرورت مندوں تک ہم پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کا کرم ہو تو آج شام تک یہ سارے کٹ ضرورت مندوں تک پہنچا دیا جائیں گے انہوں نے میڈکل آسوشن کی جانب سے سرانی ادام کرتے ہوئے کوویڈ آکسیجن سپورٹ سینٹر کا قیام عمل میں لائے گا ہے اس کی افتتہ یمپی منگلہ انگڑی کے ہاتھوں کی گئی اتحاد نیوز کو انہوں نے بتایا سر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مریضوں کو بیڈ آکسیجن کی کمی کو محسوس کیا جا رہا ہے لہٰذا آکسیجن کے ساتھ 25 بیڈ کے سہولتیں فیر مہیا کرائی گئے 20 مائے کو اس کی شروعات ہوئی تھی جس کے افتتہ کمیشنر رہ گرامن نے کی تھی جس میں 20 بیڈ کے ساتھ اس کی شروعات کی گئی تھی اب تک تکرپے 90 مریضوں نے اس کا فائدہ اٹھایا آج پھر مزید 25 بیڈ کا اضافہ کیا گیا انہوں نے سبھی کا شکریہ آدھا کیا جنہوں نے بھی ان کا تعاون کیا خاص کر آئی ایم اے صدر ڈاکٹر آنیل پاٹیل سیکریٹری ڈاکٹر دیوے گروڑا خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے تحادن شکریہ اللہ بہت